مہین بارے کے رمضان کریم کا جیسی چاند کا پتہ چلے تو اکیس مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں اور پھر خدا کریم سے یہ دعا کریں کہ اے پروردگار میرے جو روزی میں رسک میں کمی ہے پروردگار اس پر برکت عطا فرما دے دیکھیں اسی کے ساتھ ہی بہت سارے عناوین میرے پر آشکار ہوئے کہ رسک صرف شکم کا رسک نہیں ہوتا رسک بلکہ آپ کی صیرت کا آپ کی زندگی کا آپ کے کردار کا آپ کے نیک عمالوں کا آپ کے ان کاموں کا رسک ہے کہ جو خدا کریم ہم سے دنیا میں عمل اثر انجام دلویتا ہے اس کا عجر و ثواب خدا کریم پھر آخرت میں عطا کرتا ہے یعنی کہ رسک صرف شکم کو بھرنے کا نہیں ہے بلکہ رسک وہ ہے کہ جس کی برکت کی ہم دعا کرتے ہیں کہ جسے کھا کر ہماری نسلوں کے اندر اچھائیاں پیدا ہوں وہ رسک ملے کہ جسے کھا کر ہم ان کاموں کو سر انجام دیں کہ جسے ہم اس کی حجت کی پہچان رکھیں اور اس کی آواز کے پر لبائکیں